پروگرم نیاز آویے کے ساتھ آپ کا میزمان نیازان برالوی حاضر ہے آج ہم ایک بہت حساس موضوع پہ بات کرنا جارہے ہیں کہ آپ کے ناہل حکومت کے ناہل پرائمیسٹر نے پاکستان کو ناہل ثابت کرنے کی کوشش کی اور یہ کہہ کے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں مجیور ارمان جیسا شخص بھی محبت وطن تھا اس میں گفتگو میں حصہ لینے والے ہمارے ساتھ جناب نیاز سیفر ارمان صاحب ایک منجے ہوئے تجزیہ کار قرآن صحافی اور ایک بڑے اخبار سے وہ بستا ایک بڑا نام ان کے ساتھ بیٹھیں جناب منور اقبال گندر صاحب جو ہائی کورٹ بار کے سابق صدر ہے اور آج اس اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں میاں سیفر ارمان صاحب آپ ایک بڑی اخبار کے ساتھ بابستہ ہیں اور آپ تقریباً تین دہائیوں سے اس اخبار کے مختلف پہلو دیکھتے ہیں جس میں سیاسی بھی اور ایک بڑے تجزیہ کار کے طور پہ آپ کا نام ہے پرسوں ایک نواز شیف صاحب کی طرح سے بیان آیا ہے کیا یہ اندر سے ان کا جسے کہتے ہیں خب سے باطن نکلا ہے یا اندر سے جو ان کے ایک انڈین ایجنٹ بیٹھا ہے وہ باہر نکلا ہے یا ان کی جو ایک مستقل طور پہ انڈیا کو خوش کرنے کی پالیسی تاکہ ان کے ساتھ ان کے ٹریلیشنز زیادہ مضبوط ہو سکیں یہ وہ بط اندر جو انہوں نے سجائے ہوئے وہ باہر نکلا ہے جس میں انہوں نے شیخ مجیور رحمان کو پاکستان کا بہت ہمدرب کرا دیا اور انہوں نے کہا جی کہ اس کو بھی آپ نے زیج کر کے اس حد تک پہنچایا اور مجھے بھی اب تنگ کرے یہ ایک واضح طور پہ دھمکی ہے پاکستان کے لیے کہ میں بھی وہ قدم اٹھا سکتا ہوں جو شیخ مجیور رحمان نے اٹھایا اور اس کے بعد پھر اگلی اگلی سکر آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں میں بھی کر سکتا ہوں اس کی بیٹی نے چونچن کے جو پاکستان کے ہمدرد تھے ان کو فانسی لڑکایا اور میری بیٹی بھی یہاں چونچن کے جو پاکستان کے ہمدرد دوں گے ان کو بھی فانسی لگا سکتی ہے اگر خدا نہ ہاستہ خدا نہ ہاستہ خدا نہ ہاستہ اس کو افتدار میں آنے کا موقع مل گیا تو اس بارے میں آپ اس کو کس ہنگل سے دیکھتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ایک اور ختمناک بیانوں دے چکے ہیں جس میں انہوں نے وہ بکل میں ایک چور جو چھپا ہوا ہے پاکستان کے خلاف اس کے بارے میں کہا تھا میرا اور اس کا نظریہ ایک ہے جس کا نظریہ کبھی بھی پاکستان کے حق میں نہیں رہا اس کے بارے میں انہوں کہا تھا میرا نظریہ ایک ہے یہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا ہمارا مقدر ایسے ہی سیاستدان ہے کہ کیا ہماری مٹی سے ایسے ہی لوگ پیدا ہوں گے جو اس مٹی کے ساتھ بھی کبھی لائل نہ ہو سکیں گے بڑا اچھا ماشاءاللہ نے یہ سوال کیا ہے بلکہ اس قوم کا ہر فرق کوئی یہ تشویش ہے اس کو یہ لحق ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں سیاستی لیڈر جن کی طرف ہم رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں جو رہنمائی اصول وضع کرتے ہیں جو ایڈوکیٹرز ہیں جو لوگوں کو گائیڈ لائنز دیتے ہیں ان کو رہنمائی کرتے ہیں ان کے مسائل حال کرتے ہیں وہ بجائے اپنے آپ کی اپنے خود کو ایڈوکیٹ کرنے کی بجائے وہ لوگوں کو کیا سبق دے رہے ہیں بجائے کہ وہ تھوڑی سی پختہ کاری ان میں آیا ہے وہ اقتدار کی حوث میں اتنے اندے ہو گئے ہیں کہ ملک کے جو بنیادی مفادات ہیں ملکی جو بنیادی ہمارا دھانچہ اس کو باقاعدہ وہ چیلنگ کر رہے ہیں جاگہ ہے اور وہ ان کو محبے وطن بھی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کوئی ان کو دباؤ میں ڈالا گیا اور باقاعدہ کیا ہمیں یہ نہیں سمجھا رہی کہ عوام کا ایک ایک فرد جو ہے وہ اتنا شعور رستہ ہے کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہنا کیا چاہ رہے ہیں کیا سٹوری پینٹ کر رہے ہیں کیا پکچر ڈرو کر رہے ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ہمارے ہاں باقاعدہ کچھ اس طرح مقتدرہ قوتیں تھی اس نے وہ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا یعنی پاکستان کو دو لخت کر دیا تو کیا اس طرح تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ میاں نوازری صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں جی اقتدار مجھے ہر صورت ملنا چاہیے بھلے پاکستان دو لخت ہو جائے بھلے پاکستان کا نظریہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے اور اس پہ ذک پڑے اور بھلے اس پہ انڈیا خوش ہو جائے مجھے تو یہ رکھتا ہے جی خمس کی جو بات آپ کریں ان کے اندر باطن میں وہ اس دن سے زیادہ کچھ اجاغر ہوا ہے جس دن ان کو بقاعدہ یہ ناہلی کا ان کے فیصلہ آیا اور ان کے اندر ایک غالباً یہ سوچ پائی جاتے دی اور بلکہ میں خود بھی ان کے ساتھ جب ہی کبھی انٹریکٹ کیا سوال جواب کیے اور ان کے اندر کا وہ جو ایک اقتدار کی حوث کا والا ایک لیڈر ہے وہ موجود ہے اسی طرح جس کے لیے وہ ہر طرح کا کمپرومائز اصولوں پہ ملکی مفاد پہ کرنے کو تیار بیٹھے ہیں اور جس طرح وہ تھریٹن کر رہے ہیں آپ کا پورا دھانچہ جو ملکی ریاست ریاستی دھانچہ اور پرو انڈیا نہیں باتیں تو دیکھیں جی ان کے ہاں جس طرح کے لوگ آتے رہے اور ان کے ہاں جن کے وزیٹرز آتے رہے وہ بھی آپ کے پاس پوری فیرست موجود ہے تو وہ انہوں نے کبھی اس طرح کا کوئی سٹینس نہیں لیا جس پہ میں ان کے ساتھ بلکہ جب ان کا آخری ٹرنیور تھا ان کے ساتھ اقوام مدیدہ میں گیا جنرل اسیمبلی پہ جب انہوں نے خطاب کیا تو ہم نے ان سے یہ بہت سی باتیں کی کہ جی آپ نے کل بشن یادف پہ یا اتنا انکریمنٹنگ ایویڈنس آپ کے پاس تھا تو آپ نے کوئی بات کی میں نے بقیادہ پراہ راہ سوال کی ہم نے ہیلودی ساتھ بیٹھی نہیں تھی تو وہ کہنے لگے کہ ہاں میرے پاس جتنے شواہتیں میں نے ان کو تو بڑھ کے ڈوسیئر دے دیا اور ڈوسیئر کے بھی یہ بات سنیں بٹالو صاحب آپ حیران ہوں گے کہ اقلی مرتبہ پھر مجھے یونائٹی نیشنز جانے کا اتفاق ہوا تو ہمارے جو ہیڈ آف چانسری تھے وہ موجود تھے تو میں نے کہا بھائی وہ جو پچھلے سال میں آیا تھا وزیراعظم کے ساتھ اس کا ڈوسیئر کا کوئی فالو اپ کی آپ نے انہوں نے کہا جی کوئی فالو اپ نہیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں تو آپ بقیادہ جہاں پہ یہ آپ آپ ملکی مفادات کے حوالے سے جب آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے اس بات کو کہ ہمارے انٹریسٹ ہیں کیا اور آپ کلیش کی بات تو کر رہے ہیں آپ میں پہلے تو یہ دیکھیں اتنی اہلیت ہے کہ ملک کو اور میں نہیں سمجھتا انشاءاللہ تعالی آپ کے ہاں آپ کی اسٹیبلشمنٹ آپ کی جلیچلی آپ کے اندر کچھ ایسے ایمپاورڈ اپ سیگمنٹ اب نئے جنم لے چکے ہیں جس میں میڈیا ہے آپ کے سیول سوسائیڈی ایویکنڈ ہو چکی ہے بڑی بیدار ہے کہ وہ آسانی سے آپ کو کوئی اس طرح کا لیول پلینگ فیلڈ دے دیں گے کہ آپ جو چاہے آپ حسینہ واجد یہاں کریئٹ کرنے کی کوشش کریں گے وہ نہیں ہوگا پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں اب بھی اس طرح کے بادشعور اور کونسیینشس بازمیر لوگ موجود ہیں جو ان کی اس طرح کا خواب پورا نہیں ہونے دیں گے کہ اقتدار کے لیے اقتدار اٹ آل گوست ہر قیمت بات یہ ممکنی مجھے دکھائی دیا رہا پوٹالوی صاحب منور اکبال گندر صاحب آپ نے بھی یہ سارے بیانات دیکھے ہوں گے آپ ہائی کورٹ بار کے صدر بھی رہے اور تجزیہ کار بھی کے طور پر بھی آپ پہچانے جاتے ہیں کیا یہ ملک پہ ایک اطلاع کا وقت ہے یا ملک پہ کوئی جنوں کا سایہ پھر گیا ہے کہ ہمارے جو سیاسدانیں جو اپنے آپ کو کبھی یہ پینٹ کرتے تھے کہ میں سب سے بڑے محبے وطن ہوں وہ انڈین پرائم میسٹر کو اپنے گھر بغیر بھیجے کے انوائٹ کرتے ہیں جو پاکستان توڑنے کی باتیں کرتے ہیں ان کے خفیت اور پر جہاز آتے ہیں اور وہ ان کے ذاتی مہمان بن کے جو پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوئے ہیں وہ آتے ہیں ان کے ذاتی مہمان بن کے انہیں ملکے واپس چلے آتے ہیں اور نہ نیشنل سمبلی میں ذکر کیا جاتا ہے نہ آدمی کے سامنے نہ کسی سپریم کورٹ کے سامنے نہ ہائی کورٹ کے سامنے کہ وہ لوگ کیا لینے آئے تھے اور کیوں بلائے گے کیا ہم اتنے بدقسمت ہیں کہ ہم بائیس کروڑ میں سے چند بندے اپنے لیے ندان چن سکیں کہ جو اس دھرتی کے ثبوت ہوں جو اس دھرتی کے صحیح وارث بن کے ہمیں عزت دے سکیں ہمیں بائیس کروڑ عوام کو یہ سبق دے سکیں کہ ہم سچے پکے پاکستانی ہیں اور ہمیں ہر صورت پاکستان کا تحفظ کرنا ہے ہر صورت پاکستان کو محفوظ رکھنا ہے اور ہمیں اپنے دشنوں سے ہر صورت چوکرنا رہنا ہے آپ کیا کہتے ہیں سیسے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تیلوی صاحب آپ کی بات تو درست ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں بھی سن رہے ہیں اور ان کیا اقتدار کا جو چاہتا ہے ان کی اس کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو ہم سلام بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ چلتے بھی ہیں ان کے کھاتے پیتے بھی ہیں لیکن ہماری جو ہمارے ہاں یہ علاقہ جو ہے سب کارٹین ہے اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو ہے یہ پیار کو نہیں مانتے یہ چھتر کو مانتے ہیں آپ کے علم میں ہے کہ ایمکریم کا جو قید ہے وہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا تو اس کو ٹی وی پروگرام میں کتنا ٹائم ملتا تھا تین تین گھڑے تک وہ سپیچ کرتا تھا وہ تمام پاکستانی جو ہیں وہ بڑے آرام سے سنتے تھے اور وہ جو کراچی میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے ان میں سے جو ہے وہ آنکھ کا اشارہ بھی نہیں کوئی کر سکتا تھا کسی کو تو جب اس طرح کا سناریو تھا اس کے بعد جو ہیں وہ قائد وہ سو کارٹ جو ایمکی ایم کے انہوں نے کیا کیا انہوں نے جو آخر میں جو ہمارے اداروں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف جو شاہ پی کے فضول دیوے بھی سناتے تھے پوشت دیوے بھی سناتے تھے اور دانس بھی کرتے تھے اس نے جو کام کیا اس کے بعد کیا ہوا بٹالوی صاحب یہ جو اس وقت آپ نے آپ کو ایمکی ایم پاکستان کہتے ہیں یہ تمام لوگ ادھر موجود تھے تو ان لوگوں نے تمام کے تمام لوگوں نے اس تقریر کو انڈورس کیا نہ صرف انڈورس کیا پی وی پروگرام میں آ کر کے انہوں نے اس کو کہا کہ جو ہمارے ملک میں ایک ناسور پیدا ہو گیا تھا تو اس کے بعد جب ہمارے ادارے حرکت میں آئے جو کہ ان کو آنا چاہیے تھا اور بر وقت ادارے جو ہے وہ حرکت میں آئے وہ تمام کے تمام لوگ جو الطاق حسین کے جوتے صاحب کرتے تھے جو پالش کرتے تھے جو اس کو نمسکار کہتے تھے وہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ اسے دسان کر گیا تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب تک اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو پکڑا نہ جائے اس کو چھترول نہ کی جائے اور جب اس کے اوپر ٹی وی کے پروگرام کے اوپر پابندی لگ گئی تو آج وہ کدھر ہے وہ بیٹھا ہوا تو آگے جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف میں آؤں تو یہ جو میاں نواز شریف صاحب سابق پرائیم منسٹر پاکستان ہیں ان کا نظریہ اور محمود اچکزئی صاحب کا نظریہ اور الطاف حسین کا نظریہ ایک ہے نظریہ اور وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ میرا نظریہ محمود اچکزئی کا نظریہ ہے اور محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہتے ہیں کہ فاتہ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اٹک تک جو ہے یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے اور جب اس طرح کی سچوئیشن ہوگی اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب مجیب و رمان شیخ مجیب و رمان کے گل گانے لگ گئے ہیں اب وہ گیت گانے لگ گئے ہیں جب اس طرح کی سچوئیشن ہوگی تو ہمارے اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے بٹالی صاحب چونکہ اب وقت ہے ابھی شروع ہے ابھی شروعات ہیں ابھی چونکہ وہ پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور یہ بات جو الطاف حسین کراچی میں ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہی تھی یہ اس سے کم نہیں ہے یہ اس کے برابر ہے آج چونکہ وہ ابھی اس مو کھور رہا ہے بندہ آگے وہ جا کے اور بھی کچھ کہہ سکتا ہے تو وہ وقت اس وقت جا کے یہ ادارے حرکت میں آئیں گے ان کو چاہیے کہ یہ جو ان لوگ اس طرح کی جو زبان استعمال کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر ان کی پابندی ہونی چاہیے اور تاکہ عوام کو پتا چلے کہ ہم نے اپنے اداروں کے خلاف بات نہیں کرنی اور یادتا کہ یہ ہمارے ملک کا تعلق ہے ملک کی دھرتی تو ماں جیسی ہوتی ہے اس کے ساتھ تو رسپیکٹ کا رشتہ ہوتا ہے ملک ہے تو ہم ہیں اگر ملک نہیں ہے تو ہمارا کوئی وجود نہیں ہے تو یہ جو لوگ ہیں ان کا ابھی اسے کلہ کمہ کرنا چاہیے جب تک ہم دیر کریں گے تو ہمارے لیے نکتانات ہوں گے اور ہمارے اداروں کو حرکت میں آنا چاہیے اور جہاں تک جوڈیشری کا تعلق ہے میہ صاحب فرما رہے ہیں الحمدللہ یہ ہمارے لیے یہ ایک بیسے فخر کا مقام ہے اس وقت اور ہم فخر بھی کر سکتے ہیں کہ جوڈیشری ازاد ہے اور وہ ازادانہ فیصلے کر رہی ہے آیا کہ دیکھیں آج چھوٹی کے دن جو ہے وہ کراچی میں وہ آر ایر ایول چیف دستر صاحب جو ہے وہ کیس سن رہے ہیں اور نہ صرف وہ آج کے دن وہ سنڈے کو بھی کیس سنیں گے جب اس طرح کا نظام ہوگا ہمارے ملک میں جوڈیشری ازاد ہوگی وہ ازاد فیصلے کرے گی تو ہمارے ملک کو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک جو ہے وہ سمود سسٹم چلے گا اور یہ جو بندوشی ہے یہ تو ختم ہونے والی ہے جب فرسٹریٹ ہو گئی ہے جب ان کو نکالا گیا ہے کیوں نکالا گیا ہے کل بوشن والے معاملے میں دیکھیں کہ وہاں پہ ہماری جو ادارے ہیں ان کو وہ جا کے پلیڈ کرنا پڑا وہاں پہ ان کو لائر جو ہے وہ انگیج کرنے پڑے یہ تو جو ہے ان کو اپنا معاملہ ہے یہ کاروباری لوگ ہیں یہ ملک کو بھی بے سکتے ہیں آپ نے آپ کا تو انہوں نے بیڑا گھر کیا ہی ہے لیکن یہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ادارے سوئے رہے ہیں اور ان کو کھلی چھوٹی ملے اور ہمارے ملک کا بھی یہ سعودہ کر میاں صحیفر ایوان صاحب ایک پڑی نشاندہ ہی کی منور اقبال گندر صاحب نے جی جی کہ یہی کام پہلے آلطاف حسین کرتا رہا اور وہ کھلے عام انڈیا کو دعوت دیتا رہا بلک کو بجا فرمائے کہ ہم پہ حملہ کر دو کیا اس وقت حملہ کرو گے جب ہم برباد ہو جائیں گے اور اس نے بعد میں بھی یہ کہا کہ ہم کراچی کو سندھ سے علیہ دا کر کے دھم دیں گے اور آلٹی میٹلی سندھ کو پاکستان سے علیہ دا کریں گے اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لگائے ہوئے پودے مرجائے نہیں ہیں جی جی آپ وقتی طور پہ یہ کہیں وہ پودے دھام دیئے گئے ہیں پردوں سے یا اس پر چادریں ڈال دی گئی ہیں وہ پودے کسی وقت پھر نکلیں گے اور اگر آپ اس کا امیق جائجہ لیں تو شاید اس میں سے ایک وعدہ نواز شیف نامی شخص بھی نکلے گا کہ یہ اس سے کیسے متاثر ہو گیا اور اسے انڈیا کو کسا آوازیں دی ہیں یا کسا ایک انڈیکیشن دی 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 ہے بہت آپ کہہیں کہ یہ ایک کلیر میسج چلا گیا انڈیا کو کہ ہم آپ کے ساتھ تاوند کرنے کو تیار ہیں جسا اس کے لئے کئی وہ لوگ جو بود پالش کرنے والے کہتے تھے قدم بڑھاؤ نواز شیف ہم تمہارے ساتھ ہیں اور جب یہ قدم بڑھاتا تھا پتا چلتا تھا آگے کوئے ہیں اور پیچھے سے وہ دھکا دے کے بھاگ چکے ہیں اب پھر اس کو یہ جتنے انڈین ایجنٹ ہے وہ اس کا قدم آگے اس کو بڑھانے پر مجبور کریں ہیں کہ تم قدم بڑھاؤ اور یہ پہلی تیار تھا اس کے خیال میں سوا عرب لوگوں کی مارکٹ جس کو یہ کیپٹل کر سکتا ہے وہ کھڑی ہے کاش کاش یہ تاریخ سے سبق سیکھتا یہ بندہ جس کا نام میاں محمد نواز شیف ہے کہ تاریخ نے ہندو کو کبھی کبھی اپنے ہندو کے علاوہ کسی کا ہمدرد نہیں بنایا جی وہ کبھی اپنے سے مفاد نہیں لینے دیتا اور جہاں بھی جب اس کا مفاد کیسے ٹکرائے گا تو وہ بغل میں شوری رکھ کے موں میں رام رام کرتا وہ اس پہ حمل آور ہو جائے گا جی جی نیا صاحب کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ ایک میڈیا کے مطپرد نام ہے آپ کا کہ میڈیا کے ذریعے اب یہاں بھی مسئیبت یہ ہے کہ یہ فافے مارکہ یہی تو مگر میڈیا میں بھی آپ جارہ سمجھ دیا میرے پر لوگ موجود ہیں جی ان دفافوں سے ہمارے عوام کسیت جانچ پرائیں تاکہ عوام کو یہ سمجھ آ سکے کہ یہ دھرتی جب تک ہے تو اس کی ماں بہن کی عزت محفوظ ہے اگر اس دھرتی پہ آزادی نام کی چیز ان کے لئے نہ ہوتی تو آج شاید وہ اس قابل بھی نہ ہوتا کہ ہندو اسے اپنے گھر میں جھاڑو بھی دے دیتا اسے کہا تھا یہ ناپاک مسلح ہیں انہیں اپنے گھر سے دور رکھو انہیں ایسی جگہ رکھو جہاں سے ان کا ساہ بھی ہم پیدا پڑے اور انہیں کیوں نہیں اکل آتی یا انہیں کیا عوام اس وقت اکل دیں گے جب ان کی گردوں کو چوروں میں لٹکایا جائے گا کہ آپ ملک کے مفادقے خلاف کسا بات کر رہے ہیں صحیح آپ نے دیکھیں دشمن کی جو تحریف ہے ہم کہتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں میں جو آستین کا سامب ہے اس کو سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہوں جو آپ کے گھر کی فصیل پہ کھڑا ہوگے آپ کی فصیل پہ کھڑا ہوگے دربازہ کھول دے دشمن کے لئے تو اصل دشمن وہ ہے جو چھوڑا گھومتا ہے میرے پیچھے میری کمر میں یعنی جیسے شیخ مجیبرمان جیسے ابن نوازفیل صاحب بھی کوئی کردار اگر ادا کریں گے تو پھر ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے تو ہمیں آستین کے سامب جو ہیں وہ نہیں پال لیں اور نہ ان کو پروان چڑھانا ہے ہمارے میڈیا کو ہمارے اساتفہ کو ہمارے سکولرز کو ہمارے علماء کو تمام وہ اپینی لیڈر میں تو بلکہ پٹالوی صاحب بعض وقت ایک دکاندار کو بھی اپینی لیڈر سمجھا ہوں جس کے پاس لوگوں کی نکل و حرکت ہوتی ہے لوگ اکٹے ہوتے ہیں ہمارے وقلہ ہیں اس طرح بھی بہت سارے امپاورٹ کلاسیز ہیں ہماری جو شعور کو بیدار کر سکتے ہیں عوام کو بتا سکتے ہیں کیا بھلا ہے کیا برا ہے ہمارے ہاں ایک عجیب مسئیبت ہے ایک عجیب قسم کی الیکشن ڈینیمکس ہے کہ بعض وقت آپ دنیا جہان کے سب آپ کے کرپشن کے الزامت بھی لگ جاتے ہیں ثابت بھی ہو جاتے ہیں لوگ اس کو ایک باقیادہ سمپتی ووٹ دینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ابھی بھی ہمارے ہاں یہ اس میں عام طور پر کام ہوا ہی اس بات پر ہے کہ نون لیگ کے جو ہمارے یہ جو بڑے ہیں انہوں نے الیکشن ٹکنیک جیسے میں کہتا ہوں اس پہ زیادہ کام کیا برادریوں کو کس طرح خرید لینا ہے لوگوں کو انفلونس کیسے کرنا ہے پروپکیشن کیسے کرنی ہے اس طرح ہم اس طرح کے عجیب قسم کی صورتحال سے دوچار ہیں بھارت کا جو اس وقت پروپگنڈا مشینری ہے اور سائے بھار جو ہے نفسیاتی جنگ میں وہ اتنا آگے جا چکا ہے اور بین القوامی سطح بھی آپ نے بھی کئی ایسے باہر کے دارالحکومت جو وہاں پہ وزٹ کی ہیں میں بھی کیا ہوں بعض گاتوں مجھے وہاں پہ ہماری ڈپلمیسی کی اور خاص طور پر اس حکومت کے یہ جو اتنا طویل دور ہے اس کے دوران میں نے دیکھا ہے کہ ہماری اتنی لابنگ نہیں ہے یا ہمارا اتنا بھی پروجیکشن نہیں ہے آپ نے اصولی موقع کی کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا دیں کشمیر کا مسئلہ جو وہ کیا ہے کہی جگہ پہ مجھے کئی ڈپلومیٹس نے کہا کہ یہ کوئی آپ کا پروپٹی کا جھگڑا ہے یا کسی ٹکڑے کا زمین کا جھگڑا ہے تو وہاں پہ بڑی اس میں جگہ ہنسائی بھی ہوئی تو جہاں پہ آپ نے یہ کردار آپ نے صرف اقتدار کے لیے آگے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے اور اس میں آپ نے اپنی دھڑے بندی جو ہے آپ نے محبتیں آپ نے دوستیں اکراوس بارڈر رکھی ہیں اور ان لوگوں سے رکھی ہیں جو ہندتوہ کے اصولوں پہ کاربند ہیں جو آپ کی ازلی دشمن ہیں دلوں سے دشمن ہیں جو موہ میں رام رام کر رہے ہیں بغل میں چھوڑی ہوتی ہیں ان کے تو یہ تو پھر آپ اس کا مطلب ہے پھر بغلانستہ اگر آپ کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھ اتنے بولے بھلے ہیں میاں صاحب کو انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہندو کی کیا ذہنیت ہے اور پاکستان دشمنی میں وہ کس حد تک جا سکتے ہیں اگر انہوں نے ماضی میں چھوڑا گھوم پہ تو اب بھی وہ بلوچستان میں کیا کچھ نہیں ہو رہا وہاں پہ جو آپ کی الہجگی کی تحریک ہیں الطعب حسین کی آپ نے بات کی الطعب حسین کو ہمارے ایک ساتھی ملکے آئے پچھلے دنوں کوئی جنرلٹ تھے لیکن انہوں نے ریکویسٹ کی یہ میری باتیں آپ نشر نہ کریں شائع بھی نہ کریں تو اس میں نے کہا جی میں کیا کچھ نہیں کر سکتا میں ایک آواز دوں تو باکستان میں آپ کی اسٹریفشمنٹ آپ کے جو آپ کے عہددارہ ہیں فوجی ان کو حلا کیا جا سکتا ہے میری دسترس ہر جگہ پہ ہے تو یہ یہاں پہ تو ہمیں فرق کرنا پڑے گا واقعہ میں بات گندل صاحب کی توسیق کرتا ہوں اس پہ کہ اداروں کو حرکت میں آنا پڑے گا وہ ان کو اٹینٹیفیہ کرنا پڑے گا لوگ موجود ہے لوگ کو حرکت میں آنا پڑے گا کہ اگر کچھ لوگ صرف اقتدار کی حفظ میں آپ کے ملک کا سودہ کرنے کو تیار ہیں فسیل کا دروازہ کھولنے کو تیار ہیں تو ان کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے گندل صاحب بقول بیاں صدانوں کو جن کی زبان سے ان کے اندر کا باطن کا شیطان نظر آ گیا ہے اس کے خلاف کب حرکت میں آئے گا اور کب عوام تک ان کے چہرے ننگے کر کے پہنچائے جائیں گے کہ یہ وہ ملک دشمن ہیں جو آپ کو آپ کے بطن سے جدا کرنا چاہتے ہیں اور جن کے نظرین جو بدارے بطن ہیں وہ محبِ وطن قرار دے دئیے گئے ابھی ہم نے جانا ایک چھوٹی سی بریک پہ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا اس سوال کا جواب ہم منور اقبال گندل صاحب سے بریک کے بعد لیتے ہیں ناظرین ابھی ہم جہاں ایک بریک پہ جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا